بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگر میں مرب کا علاج السلام علیکم ناظرین اگر آپ کے جگر میں مرب ہے یا جگر سے متعلق کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے آج ہم آپ سے طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کر رہے ہیں ارطبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب تک جگر کی بیماری میں مبتلا بے شمار افراد کو اللہ تبارک وآلہ کی ذات نے شفائی کاملہ ادا فرمائی طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس چینل پر حق بیماریوں کے علاج اور مختلف روحانی مسائل کی حل کے لیے مذائف دعا اور تابعیسات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لے تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی ہو سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرمشن میں دیئے گئے فون نفرز پر رابطہ کائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موزو کی طرف تو ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرو زیتون کا تیل مرم کو دور کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انار جگر کے لیے بہت مفید ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمانے پاک ہے کہ اگر شہد کو غزا کا مستقل جزو بنالے تو جگر کی کسی تکلیف کی دوبت نہیں آئے گی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بطکول ہے کہ اگر جگر کے ابراز کے لیے مفید اور مقبی غزا ہے امام محمد باکر علیہ السلام سے بطکول ہے کہ حضرت حسکیل علیہ السلام نبی کے جگر بے کرہا یعنی زخم یا کھاؤ پڑ گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی اور حق تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ انجیر کا دوند باہر کی طرف لگاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کو آرام ہو گیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انجیر جگر کے مخارات کو سائل کرتا ہے اور جگر کے لیے بے حد مفید ہے طبع باسومین علیہ السلام پہ ہے کہ کاسنی ورب کے لیے سود برد ہے ربا محمد باکر علیہ السلام سے بطکول ہے کہ ہر قسم کے ورب کے لیے سورہ حشر کی آخری چار آیات تیر مرتبہ پڑھو تو ناظرین یہ تھی جگر کی بیماری سے رجات کی لیے طبع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انہوں نے ہم جیسے گنے گار انسانوں کو بیماریوں سے رجات کی لیے بیان کرمائی اگر ہم قائدات کی مالک حستیوں کی حدایات پر اول پیرا ہو جائے تو شفاف ہوری اور یقینی ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کتنے پرسٹ پسند آئی ہم ایک امیٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ہو سکتا ہے کہ جگر کی بیماری میں گبتلا کسی مریض کے لیے آپ وسیلہ شفاہ بڑھ جائیں اور اس کی پھیروں پہلوس دعاوں کے آپ اور ہم حفتات بڑھ جائیں آمیر صبح بے شکریہ اللہ حافظ